ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں میکسیمس انٹرنیشنل لیمٹڈ کے سٹاکی اور آج اس سٹاک میں پھر اپر سرکٹ لگ گیا ہے پانچ پرسنٹ کی ریلی کے ساتھ اب یہ سٹاک ایٹین پنٹ نائنٹی کے لیول پہ ٹریڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آئیے اس کے لیٹس ٹرینڈ چیک کر لیتے ہیں امپورٹنٹ لیول جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کس طرح کی ٹرینڈز اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں بیل لیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا دوستو ہم نے اس سٹاک پہ میکسیمس انٹرنیشنل پہ پہلے بھی آپ کو رائے دی تھی اور آپ کو بتایا تھا ایٹین سے لیکن نائنٹین کا لیول اس کا بہت بڑا سپورٹ جون ہے وہ نکل کر آ رہا ہے آج صبح جیسے ہی مارکٹ کھلی اس میں بڑی گرابٹ درج کی گئی یہاں پہ دیکھو یہ سٹاک ایٹین کے نیچے بھی گیا لیکن جیسے ہی ایٹین سے نیچے گیا اس میں ہیوی بائنگ دیکھنے کو ملی پھر اس سٹاک میں بہت بھی بیولیش مومینٹم دیکھنے کو ملا اور اینڈ میں یہ سٹاک اب اپر سرکٹ میں لوگ ہو چکا ہے تو ایٹین سے لیکن نائنٹین کے بیچ کا جو سپورٹ تھا وہاں سے اس سٹاک نے پھر سپورٹ بنا لیا ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے ایک بیولیش ٹرینڈ ہے رویرسل ہے آنے والے ٹائم میں اور بھی بڑیہ ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں فائیو ڈے کا ڈاٹا دیکھو پہلے اس میں کنسولیڈیشن چل رہی تھی گرابٹ چل رہی تھی تو یہاں پہ دیکھو اس نے جو سپورٹ بنایا ہے سیونٹین پر ایٹی کے راؤنڈ بنایا ہے آج ہی بنایا ہے یہاں سے اس سٹاک میں بیولیش رویرسل دیکھنے کو مل گیا ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھو یہاں پہ بھی کانٹینوسلی کنسولیڈیشن ہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایٹین سے لے کے ایراؤنڈ ٹوانٹی فائیو کے بیچ میں اس کا کرانٹ کنسولیڈیشن رینج ہے تو یہ سٹاک انہی لیولز کے بیچ میں کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کوئی کلیر پیٹر نہیں ہے ہاں اپنے سپورٹ لیول کو جرور جے منٹین کر رہا ہے ایٹین کا لیول بہت بڑا سٹرونگ سپورٹ جون اس کا نکل کر آ رہا ہے سکس منت میں دیکھو بڑی ریلی ہونے کے بعد اب اس سٹاک میں گرابٹ ہوئی تھی لیکن اب جرور اس سٹاک نے اچھا سپورٹ بنا لیا ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن جرور ہے تو مطلب کرانٹلی ابھی اس سٹاک میں جو ہے بڑی بولیٹیلٹی نہیں ہے اور یہ سٹاک جو ہے وہ اپنے سپورٹ کو بچاتا دکھائی دے رہا ہے تو ایک اچھا ٹرینڈ جرور دیکھنے کو ملا ہے آئیے جڑی اس کے فنڈامنٹل بھی ایک بار ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو آر اوئی پرسنٹیز بہت بڑیا ہے سیمٹین پوائنٹ سیمٹین نائن پرسنٹ کے راؤنڈ اس کی آر اوئی پرسنٹیز چل رہی ہے ای پی ایس زیرو پینڈ فورٹی سیون کا ہے اور فیس بیلیو وان روپیس کی ہے بک بیلیو ٹو پینڈ فورٹی فور کی ہے مارکٹ کیپ اس کا 226 کروڑ کے راؤنڈ ہے پی ای ریشو دیکھیں تو 37 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے تھوڑا ہائر اینڈ پر جرور لگ رہا ہے پرائس ٹو بک ریشو بھی 8 کے راؤنڈ چلتا دکھائی دے رہا ہے ڈیٹو کیٹی ریشو جرور لو ہے 0.25 کا ہے مطلب کامپنی کے اوپر ڈیٹو ٹیک بہت ہی کم ہے فنینشلز دیکھیں تو فنینشل میں کوئی دکت نہیں ہے کامپنی کانٹینوسلی اچھے نمبرز ہی پیش کر رہی ہے کانٹینوسلی اس کے جو ریونو میں بھی جمپ دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور جدی پروفٹ کی بات کریں تو پروفٹ بھی اس کا گروہ ہی ہوتا دکھ رہا ہے پرام دا لارس ٹری ٹو فور کوارٹرز تو جیئر آن جیئر بیسنس پہ بھی اس کامپنی کے نمبرز گروہ ہو رہے ہیں کوارٹرلی بیسنس پہ بھی اس کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کو گروہ ہوتے دکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھو اس کے ریونو کی گروہ جیئر لی ویسنس پہ کتنی شاندار ہے اور لینئر گروہ ہے کہیں پہ بھی والیٹیلٹی نہیں ہے تو یہی انڈیکیشن ہوتی ہے فنڈامیٹلی سٹرانگ سٹاک کی لیکن دوستو پھر آپ کہو گے اسے سٹاک میں گرابٹ کیوں ہو رہی ہے کامپنی اچھی ہے پروفٹ بڑھ رہا ہے نیٹ بٹھ بڑھ رہا ہے برتھ دیکھو اس کا بڑھ رہا ہے کامپنی کے فنڈامیٹلز بہت ہی سٹرانگ ہیں لیکن پھر بھی یہ کیوں گر رہا ہے دوستو کوئی بھی سٹاک کو کبھی بھی ایک ڈریکشن میں نہیں چلے گا کبھی نہ کبھی گرابٹ تو آئے گی آج بڑھ رہا ہے جیسے ہی کوئی سٹاک اوبر ویلویشن جون میں جاتا ہے تو پھر اس سٹاک میں گرابٹ ہوتی ہے کیونکہ کامپنی کا بزنس بھی بہت ہی بڑھیا ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوبریکنٹ آئلز یہ کامپنی بنانے کا کام کرتی ہے اور انڈسٹریز کو سپلائی کرتی ہے جیسے کہ آٹومیٹیو انڈسٹری میٹل برکنگ ریفریجیشن الیکٹیکل اینڈ پینٹ تو بہت ہی ڈیورسی فائیڈ بزنس ہے تو یہ انڈیکیشن ہوتی ہے ایک اچھے بزنس موڈل کی کامپنی کا بزنس موڈل بہت ہی شاندار ہے کامپنی کے فینیشنز بہت ہی سٹونگ ہیں شیر ہولڈنگ پیٹرن دیکھو پرموٹر کے پاس بہت ہی بڑا سٹیک ہے سکسٹی تری پرسنٹ کا تو اس لیے کوئی درنے والی یا فیر والی بات نہیں ہے اس طرح کے سٹاکس کو آپ کو جو ہے وہ ہولڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جب گرابٹ ہوتی ہے تو ان سٹاکس کو ہولڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں وہ ہی یہاں سے پیسہ کما کے جاتے ہیں اب کامپنی کے نمبرز بھی شورٹ لے ڈیکلیئر ہوں گے ابھی تک اس کی ڈیٹ نہیں آئی ہے پہلے کامپنی نے سٹاکس پلیٹ بھی دیا تھا ایک بونس بھی کامپنی دے چکی ہے تو آج اس سٹاک میں پھر اچھے بائرز مل چکے ہیں 1,66648 بائرز ہیں سیلر کوئی نہیں ہے مطلب اس سٹاک میں مارکٹ سینٹیمیٹس پھر پوزٹیو ہوں چکی ہیں اس لئے آپ اس سٹاک کو ابھی ہولڈ کریں فریش انٹری بنانا چاہتے ہو تو آپ کو دیرے دیرے کر کے سپ کے ترہو اس سٹاک میں اکمولیشن کرنی چاہیے اور لانگ ٹرم کے لئے بنے رہنا چاہیے تھینکس گین